پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاس بولرز محمد آمیر بابر آدم کے حق میں بولے ہیں اور کافی زیادہ سرپرائزنگ ہے مطلب کہ بابر آدم کے حق میں محمد آمیر کا بولنا آخر کیا ہے ماجرہ اس سوال سے بھی آپ کو بتاتے ہیں ابھی ساتھ سال بتائیں گے فقر پاکستان فقر دمان جس کو دنیا یہ مانتی ہے کہ پروبابلی وائیڈ بول کے جو پاکستان نے لاسٹ اوڈیای ایونٹ کھیلا تھا یعنی کہ ٹی ٹوٹ اوڈیای ورلڈ کپ دوہزار تیس بھارت میں وہاں پر ڈسٹرکٹیو بیٹنگ کرنے والے فقر دمان پاکستانی ٹیم سے ڈراپ ہونے جا رہے ہیں دو رہے ہیں اسٹریلیا سے یہ ایک بڑی خبر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور بابر آدم کی پاکستانی ٹیم میں واقسی ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا وائیڈ بول کپتان آخر کون بننے جا رہا ہے کافی ساری کرکٹ کی خبریں ہیں پاکستان کرکٹ کی خبریں ہیں ان تمام طرح حوالوں سے بات کرتے ہیں مگر سب سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا سبسکرائب کے ویڈیو کو لائک کرے گا اور بیل کی آئیکن کو لازمیٹ کرے گا نمبر ون پر بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا وائیڈ بول کا کپتان جو میں نے سب سے آخرین میں بتایا اس کو سب سے پہلے ڈسکرس کرتے ہیں پاکستان کے وائیڈ بول سکوٹ کا اعلان کر دیا جائے گا جو کہ جا کر آسٹریلیا میں تین ٹی ٹونڈی میچز اور تین ونڈے میچز کی سیریز کھلے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا وائیڈ بول کا کپتان کو ان میں جا رہا ہے اچھا اب جو پلیننگ تینا وہ یہ تھی کہ آقیب جاوید کا یہ آئیڈیا تھا آقیب جاوید جب سیلیکشن کمیٹی میں انٹر ہوئے ہیں اس سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک نیجی ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئ ہاں پر یہ کہا کہ فقر زمان کو پاکستان کے وائیڈ بول کا کپتان ہونا چاہیے اور پھر ویری نیکس دے جب آقیب جاوید سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے تو ہم نے سوچا کہ واہ بہی واہ اب تو فقر زمان ہی پاکستان کا وائیڈ بول کا کپتان ہوگا کیونکہ آقیب جاوید is a big giant big unit اور وہ اگر آئے ہیں تو وہ اپنے ڈیسیجنز کو انکلیمنٹ بھی کروائیں گے لیکن پھر ہوا کیا اچھا پھر آگے جو ہوا ہے سٹوری وہ میں آپ کو آگے سٹوری بتاتا ہوں کہ فقر زمان کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے واضح میں میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ ڈراب بھی شاید ہونے جا رہے ہیں لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ فقر زمان جو ہے نا وہ تھوڑا سا بیک ٹرپ میں چلے گئے ہیں اور اب جو بندہ ڈیزرونگ ہے نا اصل معنی میں ڈیزرونگ ہے پاکستانی ٹیم کا کپتان وہ محمد رزوان ہی ہے اور اب خبریں یہی آنی ہیں کہ محمد رزوان کو پاکستان کے وائیڈ بول کا کپتان بنانے کا ڈیسیجن فائنل ہی لے لیا گیا وہ ڈیسیجن وہی کہتے ہیں نا کہ وہ کومن سینس پریویل ایڈی اینڈ وہی ڈیسیجن جو کہ لے لینا چاہیے تھا وہی ڈیسیجن جو کہ میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ نے بابر آدو کو سیکنڈ ٹائم کپتان بنانایا تھا اس ٹائم پر یہ ڈیسیجن لیا چاہیے تھے کہ آپ کو ریزو کا کپتان بنانا چاہیے تھا تو ریزی اب پاکستان کے وائیڈ بول کے کپتان بننے جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر کے کچھ لوگوں کی کنسرنز ہیں محمد ریزوان کو لے کر ان کو کپتان نہیں بنانا چاہتے رہے لیکن ایٹین ہوتا ہے یہ نا جب آپ کے بعد چوائیسیز ہی نہ بچنی ہو تو پھر آپ کو وہ ڈیسیجن بھی لینا پڑ جاتا ہے جو کہ سم ٹائم آپ لوگوں کے لیے حضم کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا لیکن پاکستان کرکٹ کی بہتری یہی ہے کہ محمد ریزوان کو پاکستان کرکٹ کو کپتان بنانے جاتے ہیں تو ابھی تک جو میری قبریں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے وائیڈ بول کے کپتان ریز زمان کو تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا کہ ابھی میں نے آپ کو بتا ہے پچھلے دنوں بھی آپ کو ہینٹ دی تھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقر زمان جو وہ ابھی کل کی شاید بات ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دی تھی اس کے نے بتایا تھا کہ فقر زمان دورہ ہے اور اسٹریلہ تے ڈراؤپ ہونے جا رہے ہیں اب وجہ کیا بنی ہے وجہ ایک نہیں ہے تین چار وجوات ہیں ڈراؤ پکستان کرکٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے یاد رہے آپ لوگوں کے فقر زمان نے ایک � ٹویٹ کیا تھا بابر آزم کے حوالے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بابر آزم کو پاکستانی ٹیم سے ڈراؤپ کرنا نہیں بنتا تھا اب پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ حضم نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو اسی ٹائم بتایا تھا کہ پی سی بی کی پالیسی ہے کہ جو سینٹل کونٹریکٹڈ کرکٹر ہوتا ہے وہ نہیں بول سکتا پاکستان کرکٹ کے معاملات میں دوسری چیز یہ تھی کہ فخر زمان جو اس ٹائم بھی بولیتے اس کی بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ ایک تو بابر آزم سے یاری تھی اور بابر آزم سے وفاداری تھی یہ تو ایک ریزن تھا لیکن جو دوسرا ریزن تھا فخر زمان کا اس ٹائم پر بولنا وہ یہ تھا کہ فخر زمان کو خبر پہلے مل چکی تھی کہ پاکستانی ٹیم سے ڈراؤپ ہونے جائے اور اس کا ریزن بنایا گیا کہ فخر زمان نے فٹنٹ ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو وہ سو کال فٹنٹ ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے نومان نومان علی آپ کے پہلے ٹیسٹ میچ کی پلینگ لیون سے باہر ہو گئے وہی نومان علی جو دوسرے ٹیسٹ میچ میں آ کر گیارہ وکٹے لے کر مینومتہ میچ بن گیا وہی سو کال آپ کا فٹنٹ ٹیسٹ جو فخر زمان جو اس کے میار پر پورا نہیں تر رہے جس کی وجہ سے فخر زمان کو پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ کیا جائے تھا اور یہی وجہ تھی کہ فخر زمان بابر کے لئے بھی بولے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی تلوار جو ہے وہ میرے پر بھی چلنے جا رہی ہے لیکن جو اب تیسری بھی ایک اس کے بیچے وجہ ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے بیچے ایک تیسری بھی وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پچھلے دنوں کوئی دس گیارہ کرکٹس کو مدھو کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ یارہ آپ لوگ جو کنسرنز ہیں وہ ہمیں تھوڑے سے بتائیں تو فخر زمان جو ہیں انہوں نے جا کر پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ شکایت کی تھی پاکستانی منجمنٹ کے حوالے تھے اور فخر زمان نے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹ کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ چیز بھی فخر زمان کا وہ بے باک ہو کر بولنا جو ہے وہ بھی فخر زمان کے جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے تو یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ہیں اب دیکھیں ویورز اگر تو فخر زمان آپ کے وائٹ بول سکوٹ سے ڈراؤپ ہوتے ہیں نا تو اس سے بڑی بدقسمت ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں تو ایک بات کو ایک لکیر کو پٹ پٹ کر تھک گیا کہ یار اگر آپ فٹنس کے میار پہ پلیئرز کو ڈراؤپ کرنا شروع کر دیں گے نا تو میں آپ کو بہت ساری اگزیمپل دے سکتا ہوں کرس گیل کی محمد شہزاد کی وہ جو افغانیس آنگے کرکٹر تھے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مثال احمد شہزاد کی دی رہت ہو نا کہ احمد شہزاد ایک ٹائم پہ کتنے اچھے کرکٹر تھے پاکسر کے لئے لیکن انہوں نے فٹنس میں اتنا کام کیا اتنا کام کیا کہ وہ ہسے آرہ فٹ ہو گئے کہ وہ آج کرکٹ کے لئے انفٹ ہو گئے تو آپ اگر فکر زمان جیسا کرکٹر جس نے بینگلور پر نیوزی لینڈ کی گیر بازی کی دھجیاں اڑا دی تھی اس کو اگر آپ فٹنس کے میار پہ ڈراؤپ کر دیتے تو یار اس سے بڑی بدقسمت ہی پاکستانی ٹنگی کوئی ہونی سکتی اور دھو رہے ہیں اسٹریلیا میں فکر زمان ان وکٹوں کا پلیئر ہے یہ والی بات یاد رکھیں گا فکر زمان باؤنسی وکٹوں کا بہتر پلیئر ہے ان کمپیرزر ٹو ایشن وکٹ تو فکر زمان کو آپ نے ڈراؤپ کیا تو بڑی بیڈ لگ ہو گیا اچھا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کلیتے ہیں محمد آمیر کے والے ہیں محمد آمیر نے ایک ٹوئیٹ کیا ہے اور محمد آمیر نے اس ٹوئیٹ کے اندر بابر آزم کی حمایت کیا محمد آمیر نے کہا ہے کہ یہ جو اسمیہ درسل بیوز ماجرہ کیا ہے پاکستان جب دوسرا ٹیس میں جیتے نا تو کچھ فینز نے جنا یہ ایک وائرل کرنا شروع کر دیا بابر آزم نے پاکستانی ٹی کو مبارک بات دی بابر آزم نے اپنے انسٹراغرام پر ایک سٹوری شیئے گی جس میں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم اور پاکستانی ٹیم کو جیت مبارک ہو تو فینز نے کیا کیا آپ کو بتا ہے فینز ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں جو بابر آزم کے ہیٹرز ہیں انہوں نے جا کے کہا جی کہ بابر بھائی آپ کی میرمانی آپ دور رہو کیونکہ آپ کے بینا جو ہے نا پاکستانی ٹیم جیتنا شروع ہو گئی ہے تو ہماری آپ سے ذرخواست ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے معاملہ سے دور رہو اب جب محمد آمیر نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا نا تو محمد آمیر سے برداشت نہیں ہوا محمد آمیر نے کہا فینز سے مقاتب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھیں بابر آزم پاکستان کی شان ہے بابر آزم پاکستان کا وہ کرکٹر ہے جس کے ہوتے ہو پاکستان نے گلوریس اچیومنٹس حاصل کیا انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی اس جیت کو اس چیز پر نہ ڈالیں کہ بابر پاکستانی ٹیم سے باہر گیا تو پاکستان جی ریا بلکہ اس چیز پر ڈالیں کہ پاکستان بہتر حکمتیں عملی کے ساتھ کھیلا اور پاکستان میچ جی ریا لیکن اس میں یہ والی چیز نہیں ہے کہ بابر کو بہاہر نکالیا تو آپ وہ پنوتیوں والی بات کرنا شکرنے کے معذرت کے ساتھ کہ بابر آدم پہ پنوتی تھا پاکستانی ٹیم کے لئے تو ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بابر آئے گا پاکستانی ٹیم میں اور سٹرونگر آئے گا بہتر ہو کر آئے گا اور بہتر طریقے پاکستانی ٹیم کو آکر ریپریزنٹ کرے گا ویسے بائز اوے محمد آمیر کا یہ بابر آدم کے حق میں بولنا تو بڑا احران کن تھا یار مطلب یہی محمد آمیر جو کہ ایک ٹائم پر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بابر آدم کو پاکستانی ٹیم میں مطلب وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن چلے بہتر یہ بہت اچھی بات ہے کہ کرکیٹر جو ہیں وہ پڑے لکھو والی بات کرنے اور کچھ اچھے طریقے سے کچھ اچھا سائن دی رہا ہے چاہتا ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں ایک اور ٹاپک بھی تھا جو میں نے ویڈیو کے لئے سیلیکٹ کیا تھا ویڈیو کے آخر میں شاہین شاپ لیدی نسیم شاہ اور بابر آدم یہ پاکستانی ٹیم میں وافسی کرنے جا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو خبر دے دوں کہ دورہ جو پاکستان کی ونڈیٹ اور ٹی ٹیم بن رہی ہے اس کے اندر بابر آدم شاہین شاہ پریدی اور نسیم شاہ پاکستان کی سکوارڈ میں وافسی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے ٹیم میں شاہین نسیم اور بابر کی وافسی ہونے جا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرے گا چہرے کو سبسکرائیے کے بیلائک کو لازمیٹ کرے گا ہم لکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ